جناب یہ ہسپانوی یعنی کہ سپینش جہاز ہے جس کا نام سان ہے جو دو ہزار پندرہ میں کولمبیا کے ساحل سے برامد ہوا ہے اس میں بہت جدید توپیں شامل تھیں اس میں جنگی آلات شامل تھے اور ایک بہت اچھا خاصا تگڑا عملہ جو تھا وہ اس کے اوپر آپ یوں سمجھیں اس کے اوپر مرکوز تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا اس میں کئی ٹنوں کے لحاظ سے ڈائمنڈز تھے گوڑ تھا اور ایمرو ارجن کو اب زمورت کہتے ہیں وہ اس میں جو تھے سٹونز ڈائمنڈز پائے جاتے تھے بہت سارے اور بھی ممالک نے اس کے اوپر کہہ دیا جی کہ یہ ہمارا ہے اب یہ بحث جو ہے یہ آپ یوں کہیں کہ عالمی سطح پر چھڑی ہوئی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے جبکہ کولمبیا کہتا ہے کہ یہ دوزار پندرہ کو ہمارے ساحل پر ملا تھا اسلام علیکم جی میں ہوں نایابدر ناظرین آج کل ایک ٹاپک بڑا زیر بحث ہے کہ کولمبیا کے ساحل پر جو دوہزار پندرہ میں ایک جہاز ملا تھا اس کے ساحل پر اس کے جناب جو اب باتیں ہیں وہ زیر بحث آ رہی ہیں کہ ایک تو اس میں خزانہ بہت زیادہ تھا اور یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سترہ سو آٹھ میں یہ والا جو جہاز تھا بحری جہاز یہ سترہ سو آٹھ میں پاناما سے کولمبیا کی طرف جا رہا تھا جہاں پر جناب ارجنٹینیا کی مقام پہ آ کے اس کو برطانوی بحری جنگی جو جہاز کہلے آپ یا ان جنگجووں نے اس کو ڈبو دیا تھا اب یہ دوبنے سے پہلے دس سال تک لہروں کے اوپر یہ آپ یوں کہیں کہ یہ ڈولتا رہا اور دس سال تک یہ ادھر ہچکولے کھاتا رہا اس کے بعد آخر کار یہ ڈوب گیا جناب یہ ہسپانوی یعنی کہ سپینش جہاز ہے جس کا نام سان ہے جو دو ہزار پندرہ میں کولمبیا کے ساحل سے برامد ہوا ہے اب سارے اس جہاز کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں آخر یہ تین سو سال قبل ڈوبنے والا جہاز اب مرکز نگاہ کیوں بن گیا ہے کیوں زیرے بحث آ گیا ہے جناب اس میں بہت جدید توپیں شامل تھیں اس میں جنگی آلات شامل تھے اور ایک بہت اچھا خاصا تگڑا عملہ جو تھا وہ اس کے اوپر آپ یوں سمجھیں اس کے اوپر مرکوز تھا جو اس کی حفاظت کر رہا تھا اور تقریباً اس میں کئی ٹنوں کے لحاظ سے ڈائمنڈز تھے گول تھا اور ایمرو ارجن کو آپ زمورت کہتے ہیں وہ اس میں جو تھے سٹونز ڈائمنڈز پائے جاتے تھے اب جب سے یہ جہاز کولمبیا کے ساحل پہ برامت ہوا ہے دوہزار پندرہ سے تب سے سپین نے اور جنوبی افریقہ نے ایون امریکہ نے بھی اس جہاز کے اوپر اپنی جو ہے وہ یوں کہیں کہ اپنی داداگیری شو کر دیا وہ کہتے ہیں جناب یہ تو جہاز ہمارا تھا جو میں نے جس کی آپ کو فیکٹ بتایا ہے کہ تین سو سال قبل یہ برطانیہ کے بحری جنگجوہ نے اس کو ڈبو دیا تھا اور یہ کیسے پنامہ سے جو ہے کولمبیا کی طرف جا رہا تھا اور اس میں کافی بھاری برکم سامان بھی تھا اب ناظرین یہ جو جہاز جب جا رہا تھا اس نے سپینش میں جا کر وہاں کے ملک کے خزانے بھرنے تھے لیکن چونکہ وہاں پہ لڑائی ہو گئی اور یہ جہاز جو ہے ڈوب گیا اب اس میں اتنا زیادہ سونا اتنے زیادہ ڈائمنڈز اتنے زیادہ ہیرے موتی جوارات اور اس طریقے کی قیمتی اشیاء دھائیاب چیزیں موجود ہیں کہ اب بہت سارے اور بھی ممالک نے اس کے اوپر کہہ دیا جی کہ یہ ہمارا ہے اب یہ بحث جو ہے یہ آپ یوں کہیں کہ عالمی سطح پر چھڑی ہوئی ہے سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہے جبکہ کولمبیا کہتا ہے کہ یہ دوزار پندرہ کو ہمارے ساحل پہ ملا تھا اور یہ تو جہاز ہمارا ہے اس کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے تو جناب یہ تھی اس جہاز کی سٹوری کہ کس طریقے سے یہ جہاز جو ہے دوزار پندرہ میں کولمبیا کے ساحل پہ ملتا ہے اور اب اس کے بہت سارے امیدوار اس کے وارث جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں اور کس طریقے سے یہ جہاز جو ہے ڈوبا تھا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دس سال تک یہ جہاز ہچ کولے لیتا رہا اور ڈوبتا رہا ڈوبتا رہا دس سال لگے اس کو وہاں ڈوبتے ہوئے بھی ناظرین جب یہ جہاز ڈوب رہا تھا اس نے دس سال ڈوبتے ڈوبتے لگائے تب کسی نے اس کے اوپر اپنی حکومت جو ہے کسی نے ملکیت اپنی شو نہیں کی اب چونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کے اندر اس قدر سونا جو ہے اس قدر ہیرے اور ایمرالڈ اور جو ہے زمرد اور نیلم اور یوں کہیں آپ کے روبی اس طریقے کے قیمتی سٹونز ہیں توپے ہیں اس میں بہت ایسے آلات موجود ہیں جو بہت بہت مہنگے ہیں جن کا آپ یوں کہیں کہ estimate نہیں لگا سکتے اگر اس کے جو گوگل نے یا عالمی اداروں نے جو اس کا estimate فیل وقت لگایا ہے وہ سولہ میلین پاؤنڈ میں انہوں نے لگایا ہے اور یا اس سے بھی زیادہ آپ جو ہے آگے جا سکتے ہیں یہ انہوں نے ایک رفلی آئیڈیا دیا ہے تو اس جو ہے اس قیمتی جہاز کی وجہ سے اس کی اتنی چونکہ مالیت ہے اس وجہ سے بہت سارے جناب ملکوں سمیت برشمول امریکہ اس نے اس کے اوپر اپنی ملکیت شو کر دی ہے دوسری طرف کولمبیا وہ ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے جناب کہ یہ 2015 میں ہمارے ساحل سے ملا تھا اور یہ ہمارا جہاز ہے تو یہ تھی اس جہاز کی اہمیت کہ کیوں یہ زیر بحث آیا ہوا ہے کیوں یہ اتنا important بنا ہوا ہے آخر اس کی کیا وجہ تھی تو جناب جہاں پہ سونا ہو جہاں پہ مال ہو جہاں پہ خزانہ ہو تو کس کا دل نہیں چاہتا کہ یہ ہماری طرف آ جائے تو اب بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس کو اپنی ملکیت شو کر رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے ہاتھ جاتا ہے